اسلام علیکم دوستو فیڈرل انیورسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے نام تو آپ نے سنا ہوگا یہ پاکستان کے چند اہم اداروں میں سے سب ایک ادارہ ہے اور اہم میں سے ہر کوئی ایف آئی اے میں جوب کی تلاش میں لگا رہتا ہے سو آپ سب کے لیے گیارہ سو چالیس کے راؤنڈ اباؤ ایف آئی اے کی جوبز لے کر آیا ہوں یہ انتہائی امپورٹنٹ جوبز ہیں اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے اس میں ڈیفرنٹ کوالیفکیشنز ہیں سو موسٹی لوگوں کے لیے جو جوبز ڈاٹ پی کے ممبر ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی جوب ہوگی جس کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کو بہتر بنا سکتے ہیں سو آپ اگر اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ان دیارہ سو چالیس ایف آئی اے کی ویکنسیز میں سے ایک ویکنسی آپ کی لیے بھی ہو سو بغیر کسی ڈیلے کے میں ان جوبز کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتانا شروع کرنے لگا ہوں لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے تو اگر آپ ویکنسیز کی مزید ڈیٹیل دیکھنا چاہے تو ڈسکرپشن سے لنک لکھ کر کے جوب کو اپن کر سکتے ہیں یہ جوبز سنڈے تیس مائی دوہزار اکیس کو جنگ کی نیوز پیپر میں شائع ہوئی ہیں اور چلیئے بغیر وقزہ کیے ہم ان جوبز کو ڈیٹیل سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور میں ان جوبز کے بارے میں جو بھی ٹامز ان کنڈیشنز ہیں ان کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا سو یہ ویڈیو انتہائی گوھر سے سنیے یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے سب سے پہلی ویکنسی اسیسٹنٹ کی ہے اس میں کل سترہ پوسٹ ہیں اور پورے پاکستان کے لیے ہر صوبے کے لیے کوٹہ مختص کیا گیا ہے اگر آپ کی عمر اٹھائیس سال تک ہے اٹھارہ سے اٹھائیس سال تک ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں یہ یاد دلاتا رہوں کہ پانچ سال جو ہے وہ ایڈ لیکسیشن آویلیبل ہے سو آپ نے وہ پانچ سال اس میں ایڈ کر لینے آئے оки ہزیس اس کا نصیل کی فائتی سال تک fasl تک سو نیکس جاب ہے سب انس PPower کی سب انسپیکٹر کی جاب نہایت امپورٹٹ ہے کریونکہ یہ سب انسپیکٹر انویسٹیڈیشن ہے اور انویسٹیڈیشن کی جاب کے لیے لوگ بہت ہی محنت کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ سب انسپیکٹر انویسٹیڈیشن کی جاگر کیلئے اپلائی کر سکیں اور فی اے remains جو ہے سو یہ کافی زیادہ جوبز ہیں سکسٹی فائیو جی ہاں پینسٹھ جوبز ہیں سو اور پورے پاکستان کے لیے ایک اوٹا یہاں بتایا گیا ہے سو اگر آپ سیکنڈ کلاس بیچلیس ڈگری آپ کے پاس ہے جو کہ ایچی سی سے کسی بھی لیگرکنائز ادارے سے ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں مگر ساتھ ساتھ آپ کا قد کم از کم پانچ فوٹ چھے انچ ہونا چاہیے مرد حضرات کے لیے اور پانچ فوٹ چار انچ فاتین کے لیے اس کے لیے ساتھ آپ کی چاہیے وہ تین تیس بہتیس بہتیس بگر سانس دیا ہوئے اور سانس لینے کے بعد ساڑھے چاہیے اس کا مض میرا چاہیے یہ تو تھی اور اس کے بعد اگری جوب ہو تو یہ پینسٹھ بگر صاحف اس کے لیے denkt کوزڈیا کے لیے اس کے بعد سلی پانچ فوٹ چڈیا میں ایک جو ہے جب میں صravی سا Indeed اور پینسٹھ بگرکنائے کرنے کے لیے پورے پاکستان کے لیے مختلف کونی کوٹ اپلائیوں ہم بڑپنج سے انچ فرائیوں شامد ہوں ڈی سی کی جابز ہیں چونتیس یہ بھی پورے پاکستان کے لیے کوٹا یہاں دیا ہوا ہے اسسسٹینٹ ساب انسپیکٹر یہ بھی انتہائی امپورٹن جابز ہیں اوپر ہم نے دیکھی تھی ساب انسپیکٹر انویسٹیگیشن کی اور یہ اب اسسسٹینٹ ساب انسپیکٹر ہیں دو سو گیارہ پوست ہیں سو جلدی کیجئے دو سو گیارہ میں سے ایک نام آپ کا بھی ہو سکتا ہے پورے پاکستان کے لیے ہیں پوست کے بعد کانسٹیبل کی پانچ سو چھانوے پوست ہیں سو پانچ سو چھانوے پوست میں آپ کا نمبر بھی آ سکتا ہے سو اس کے لیے بھی ہائٹ کامرز کم ساڑھے پانچ فوٹ مادہ ذرات کے لیے اور پانچ فوٹ چار انچ فاتین کے لیے ہونی چاہیے اور ٹیسٹ کا وہی سیم رول ہے جو اوپر ساب انسپیکٹر کے لیے تھا یعنی کہ تینتیس ضرب ساڑھے چونتیس ہونی چاہیے جس کے بعد کانسٹیبل ڈرائیورز کی جابز ہیں اکتالیس جابز ہیں سٹاف کار ڈرائیورز کی گیارہ جابز ہیں ڈسپیچ رائیڈر کی چار جابز ہیں نائپ کاسٹ کی پچاس ہیں کوک کی تین ہیں چوکیدار کی چودہ ہیں سویپر کی پچیس جابز ہیں جابز کا جو ہے میں بتاتا چلو آپ کو کیا ٹرمز انڈ کرڈیشنز ہیں کون کون سے لوگ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ایف آئی ای آپ کو بتا رہا ہے کہ اس ریکلوپنٹ پروسس کو کسی بھی ٹائم کے اوپر کینسل کیا جا سکتا ہے یا ہوا کینسل کی تعداد تو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے یہ حق ان کے پاس محفوظ ہے اور اس جابزی کلوزنگ ڈیٹ چونکہ چودہ جون دوہزار اکیس ہے سو چودہ جون دوہزار اکیس تک کی ایج آپ کی کاؤنٹ کی جائے گی کیونکہ وہ آخری ڈیٹ ہے اپلیکیشنز ایکسیپ کرنے کے لیے اور جو بھی سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں امیدوار ہیں وہ پاکستان بار میں کہیں بھی تائینات کیا جا سکتے ہیں وہ لوگ جو آل ایڈی کسی گورنمنٹ کے محکمے میں کام کر رہے ہیں انہیں اپنے محکمے کے توسط سے اپلیکیشن دینا ہوگی اپنے محکمے سے اینو سی وغیرہ لینا ہوگا جو کہ انٹریویو کے ٹائم پیش کرنا ہوگا وہ لوگ جو پہلے سروس میں رہ چکے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو بھی امیدوار اپلائی کر رہے ہیں ان کو اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ اٹیسٹڈ فوٹو کابیز ڈیگریز سٹیپیٹس وغیرہ کی جو کہ ایچی سی سے منظور شدہ بورڈ یونیورسٹی یا ادارے کی ہوں وہ پیش کرنا ہوگی ایچ لیمیٹ کی جو مینیمم لیمیٹ ہے اس میں کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ امیدوار جن اسامیوں کے اگینس فیزیکل کنڈیشنز دی ہوئی ہیں فار اگزیمپل یہ آپ کا قط کتنا ہونا چاہیے آپ کی چیسٹ کتنی ہونی چاہیے ان کے مطابق پورا اترنا چاہیے فائنل سیلیکشن کے وقت تمام امیدوار جو ہیں ان کا ایگزیمنیشن ہوگا جو کہ سیول سرجن کرے گا ایپکیشنز جو ہیں بائی ہینڈ نہیں دی جا سکتی ٹیسٹ سینٹرز کے آہاتے کے اندر موبائل فون کا علانہ منع ہے ٹیسٹ انٹرویو اور فیزیکل ٹیسٹ وغیرہ کے لیے کسی قسم کا ٹی ایڈیا نہیں دیا جائے گا وہ تمام کینڈیڈیٹ جو کہ ایف آئیے کی ان جوز پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ایف آئیے کی ویب سائٹ جوب دارٹ ایف آئیے ڈاٹ جیو بی ڈاٹ پی کے پر جا کر اپلائی کرنا ہوگا اور اس کے بعد وہ ایف آئیے کی پورٹل کو وزٹ کرتے رہیں مزید اناؤنسمنٹس کے حوالے سے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ امیدوار جو کہ اہل قرار پائے ہیں یا نہ اہل ہو گئے ہیں یا آپ کو کون سا ٹیسٹ سینٹر ایلوکیٹ کیا گیا ہے یہ ٹیسٹ کی کون سی جیچ ہے آپ کی ایریسٹیشن سلپس ویرہ ڈیفرنٹ مزید چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کو ایف آئیے کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھتے رہنا ہوگا اس کے علاوہ امیدواران کو ان کے موبائل پر اسمس کے ذریعے بھی ٹیسٹ کی ڈیٹس کے بارے میں انفارم کر دیا جائے گا وہ امیدواران جو کہ کسی وجہ سے نہ ہائل ہو گئے ہیں یا ٹیسٹ میں کسی وجہ سے رہ گئے ہیں اور وہ اس کے بارے میں کوئی انکوائری جو ہے لانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو جو بھی ریزلٹ بغیرہ ایف آئیے کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوگا اس کے ساتھ ان کے اندر اندر اپنی شکایت کو درج کروائیں تیس دینے کے لیے تمام امیدواران اپنے سینیسی اپاسپور اور اپنی میسٹیشن سلپ کی اویجنل ڈاکومنٹ اپنے ساتھ لینا نہ بھولیں وہ امیدواران جو کہ بی پی ایس فیفٹین اسسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے یو ڈی سی بی پی ایس ایون کی پوسٹ کے لیے یا ایل ڈی سی بی پی ایس نائن کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے پروبیشن پیریٹ کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے این آئی ٹی بی نیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ سے آئی ٹی ٹریننگ کا کوس کر لیں سو ویٹ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی jobs.fi.gov.pk کی ویب سیٹ پر جائیں اور وہاں پہ اپنا آن لین فارم فل کیجئے اور مزید ڈیٹیل اگر آپ دیکھنا چاہے ہیں کہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے کیا انسٹرکشنز ہے کیا گاڈ لائنز ہے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سو آپ نے آن لین ہی اپلائی کرنا ہے کسی قسم کی آپ کو اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے جو کہ آن لین کے علاوہ ہو ان jobs کی اپلیکیشن کی لاس ڈیٹ ہے چودہ جون دوزارے کیس سو بغیر وقت ضائع کی آپ اپنی ڈاکومنٹس کلیکٹ کرنا شروع کریں اور جلی سے ان jobs پر اپلائی کر دیں کیونکہ یہ jobs نہایت اپورٹنٹ ہیں امید ہے آپ کو تھوڑی سی مہنے سے فیڈرل انویسٹیگیشن آتھارٹی ایف آئی اے میں جاب حاصل کرسکتے ہیں سو انشاءاللہ آپ جاب حاصل کرلیں اور jobs.pk کو ہمیشہ یاد رکھے گا کیونکہ jobs.pk آپ کے لیے ریلائیبل جاب لے کر آتا ہے انشاءاللہ آتا رہے گا فیڈرل انویسٹیگیشن آتھارٹی زند آباد اللہ حافظ